سباہنس کلاسیں سائنس کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے سابون کسے کہتے ہیں اس کا نرمار تتھا سودن کی ویڈیاں دیکھتے ہیں سابون اپمارجک ہوتے کیا ہیں سابون تتھا اپمارجک اچ اڑو بھار والے اچ اڑو بھار والے مونو کاربوگجلک املوں کے سوڈیاں تتھا پوٹیزیوم لور سابون کہلاتے ہیں سابون کون کیا کہلاتے ہیں سابون اچھ اڑو بہار والے مونو کاربوگجلک املوں کے سوڈیم تتھا پوٹیسیم لور سابون کہلاتے ہیں تو سمپل سی پریباسہ ہے سابون کی اچھ اڑو بہار والے مونو کاربوگجلک املوں کے سوڈیم تتھا پوٹیسیم لور سابون کہلاتے ہیں لمبی سرنکلا والے کاربوگجلک املوں کے امونیم یا سلفونیٹ لبڑ اپمارجک کہلاتے ہیں اپمارجک کیا کون کہلاتے ہیں لمبی سرنکلا والے کاربوگجلک املوں کے امونیم یا سلفونیٹ لبڑ اپمارجک کہلاتے ہیں جبکہ مونو کاربوگجلک املوں کے سوڈیم تتہ پوٹیسیم لبڑ ساون کہلاتے ہیں تو آپ کو کنفیوج نہیں ہونا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ اچھ اڑو بہر والے مونو کاربوگجلک املوں کے سوڈیم تتہ پوٹیسیم لور سابون کہلاتے ہیں جبکہ لمبی سرنکھلا والے کاربوگجلک املوں کے آمونیم یا سلفونیٹ لور اپمارجک کہلاتے ہیں اپمارجک کی لمبی ہائیڈروژن سرنکھلا کا نرمار تیل یا وسا سے نہ کر کے پروٹولیوم سے کیا جاتا ہے تو اپمارجک کی لمبی ہائیڈروژن سرنکھلا کا نرمار تیل یا وسا سے نہ کر کے کس سے کیا جاتا ہے پروٹولیوم سے کیا جاتا ہے تو اپمارجک کی لمبی ہائیڈروژن سرنکھلا کا نرمار تیل یا وسا سے نہ کر کے کس سے کرتے ہیں پروٹولیوم سے کرتے ہیں صفائی کار کے لیے سابون کی اپیچھا اپمارجک ادھک پرباہو سالی ہوتے ہیں صفائی کار کے لیے سابون کی اپیچھا اپمارجک ادھک پرباہو سالی ہوتے ہیں کیونکہ اپمارجک سی اے پلس ٹو ایو مینگنیزیم پلس ٹو آئینوں کے ساتھ اوچھےپ نہیں دیتے ہیں جو جلکی کٹھورتہ کے لیے اتردائی ہوتے ہیں جبکہ سابون ان آئینوں کے ساتھ اوچھےپ دیتے ہیں انہی سابون رہیت سابون بھی کہا جاتا ہے ان کا نرمار کیسے ہوتا ہے اب نیکسٹ کشن بنتا ہے کہ سابون تطھا اپمارجک کا نرمار کیسے ہوتا ہے ابھی تو ہم نے دیکھی سابون اور اپمارجک کی پریباسہ اور سابون اپمارجک میں کون زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اپمارجک اچھا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں سابون تطھا اپمارجک کی نرمار کی ویدی کیا ہے تو وسا املو کے گریس رول ایسٹروں کو جلی سوڈیم ہائیڈریکسائیڈ کے ساتھ گرم کرنے پر سابون کا نرمار ہوتا ہے سابون کا نرمار کیسے ہوتا ہے املو کے گریس رول ایسٹروں کو جلی سوڈیم ہائیڈریکسائیڈ کے ساتھ گرم کرنے پر سابون کا نرمار ہوتا ہے تو چھوٹی سی ڈیفنیسن ہے وسا املو کے گریس رول ایسٹروں کو جلی سوڈیم ہائیڈریکسائیڈ کے ساتھ گرم کرنے پر سابون کا نرمار ہوتا ہے اس ابکریا کو سابونی کرن بھی کہتے ہیں آپ سے پوچھ دیتا ہے کہ سابونی کرن ابکریا کیا ہوتی نہیں پوچھتا ہے کہ سابون تھا تھا بارجک کے نرمار کریا لکھئے آپ سے الٹا پوچھ دے گا کہ سابونی کرن ابکریا کیا ہوتی یا کسے کہتے ہیں سابونی کرن ابکریا تو لکھیں گے وسا املو کے گریس رول ایسٹروں کو جلی سوڈیم ہائیڈریکسائیڈ کے ساتھ گرم کرنے پر سابون کا نرمار ہوتا ہے وسا املو کے گریس رول ایسٹروں کو جلی سوڈیم ہائیڈریکسائیڈ کے ساتھ گرم کرنے پر سابون کا نرمار ہوتا ہے اس ابکریا کو ہی سابونی کرن کہتے ہیں تو سابونی کرن کے ابکریا کیا ہے وسا پلس سوڈیم ہائیڈریکسائیڈ سوڈیم ہائیڈریکسائیڈ کیا ہوتا ہے این او ایچ کیا ہوتا ہے جب وسا اور سوڈیم ہائیڈرک سائٹ کی کریا کراتے ہیں تو سابون اور گریس رول بنتا ہے کیا بنتا ہے سابون اور گریس رول بنتا ہے جب وسا اور سوڈیم ہائیڈرک سائٹ کی کریا کراتے ہیں تو ان کے اب کریا دیکھ لیجی ان کے سوتر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اور یہ لکھنا پڑے گا جب آپ لکھیں گے نرمال بھی دی تو اس کا سوتر سہت آپ کو لکھنا پڑے گا تو کیا ہوتا ہے اس کا سوتر سی ایچ وسا کی جب کریا کراتے ہیں کر بنیکو اوسفہ تو سی ایش ٹو او سی ساترہ پی سکے سنسل باونڈ سیک ایش ٹو سی او سی ساترہ ایش پی سی ایش ٹو perch pro یہ internation ہے وشہ اور تینڈو سوڈیا مایڈ درقت کے ایش کی سوڈیا م sandy ایش کی ستر کیا ہوتا ہے تو وسا کا ستر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اور گریس لین کا ستر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سی ایش ٹو او ایچ سنگل سی ایچ او ایچ سی ایچ ٹو او ایچ سی ایچ ٹو ایچ سی ایچ او ایچ سی ایچ ٹو ایچ یہ گریس لین کا ستر اب اس گریس لین کے ساتھ کیا بنتا ہے سابون بنتی ہے تو سابون کا ستر کیا ہوتا ہے سی سترہ ایچ پینتیس سی ڈبلو اینے کیا بنتا ہے سی سترہ ایچ پینتیس سی ڈبلو اینے اسے سوڈیم اور یہ کیا ہوتی سابون ہوتی ہے سی سترہ ایچ پینتیس سی ڈبلو اینے تو اس کریا میں گریس رول سہ اتپادک کی روپ میں پرابت ہوتا ہے اس اب کریا میں کیا ہوتا ہے سابون تو بنتی بنتی ہے اس کے ساتھ گریس لین ایک فائدے مند پروڈکٹ یا اس کے ساتھ کا سہ اتپادک بھی پرابت ہوتا ہے تو جب ہم سابون کا نرمال کرتے ہیں ہمیں گریس لین پرابت ہوتی جب گریس لین پرابت ہوتی ہے ایکسٹرا میں آتی ہے یہ جو لاپرت رہتی ہے سابون کے نرمال میں گریس لین ایکسٹرا میں اتپاد ہوتی ہے جو ہمارے لئے کافی فائدے مند ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں سابون کے اڑو کی سن رچنا کیسے ہوتی ہے سابون کے جو اڑو ہوتی ہیں اس کی سندرچنہ کیسے ہوتی اس کا سودھن کیسے ہوتا ہے تو ویڈیو کو بس لاش تک دیکھئے گا تو سابون کے اڑو کی سندرچنہ کیسے ہوتی رسائنک روپ سے سابون کے دو بھاگ ہوتے ہیں رسائنک روپ سے سابون کے دو بھاگ ہوتے ہیں کون کون سے ہوتا پہلا بھاگ ہوتا آدروی ہارڈروکاربن بھاگ یہ بھاگ وسا میں ولے ہوتا ہے پہلا بھاگ کونسا ہوتا ہے آدروی ہائیڈرو کاربن بھاگ یہ بھاگ وسا میں ولے ہوتا ہے اس سے جل ویروڈی اتھوہ وسا اس نئی بھی کہتے ہیں پہلا بھاگ جو ہوتا ہے آدروی ہائیڈرو کاربن بھاگ یہ بھاگ وسا میں ولے ہوتا ہے اس جل ویروڈی اتھوہ وسا اس نئی بھی کہتے ہیں دوسرا پارٹ کیا ہوتا ہے دوسرا پارٹ ہوتا ہے دروی ہائیڈروکاربن یہ جل میں ویلے ہوتا ہے اسے جل اس نہیں اطوا وسا ویرودھی بھی کہتے ہیں اب اس کی سرنچنا دیکھ لیجی اس کی سرنچنا کیسے ہوتی ہے یہ سابون کے اڑو کی سرنچنا آپ سے کبھی پہنچ دیتا ہے کہ سابون کے اڑو کی سرنچنا بتائیے یہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو یہ دو پرکار کی ہوتی ہے اور سندھنچنا سہت بات آئی ہے تو سندھنچنا ہے یہ اس کی یہ جلس نئی ہے یہ جل ویروہ دی ہے اور یہ جل ویروہ دی پمچ ہے جلس نئی سیر سے اور یہ سابن کا ایک اڑو ہے تو یہ دی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لاشت تک دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کو بھی زیادہ زیادہ سیر کرئے گا لاشت ہے سابن کی سودھن کی کھریا یا میسیل نرمار آپ سے کبھی کبھی پوچھ دیتا ہے کہ سابن کی سودھن کی کھریا لکھئے یا آپ سے نہیں پوچھتا ہے صرف یہ پوچھتا ہے کہ میسیل نرمار کی ویڈی لکھئے میسیل نرمار یا سابن کی سودھن کی کھریا دونوں ایک ہی ہیں تو اسے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے آپ سے میسیل نرمار پوچھے یا سابن کی سودھن کی کھریا پوچھے تو سابن کو جل میں ویلے کرنے پر یہ جل میں کولائیڈی نلمبن بناتا ہے تو سابون کو جب جل میں ولے کرنے پر یہ کیا بناتا ہے جل میں کولائیڈی نلمبن بناتا ہے جس میں سابون کے اڑو پرس پر گچھے کے روپ میں اکترت ہو کر گولاکار سابون کا مسیل بناتے ہیں کیا کرتے ہیں سابون کو جل میں ولے کرنے پر یہ جل کے جل میں کولائیڈی نلمبن بناتا ہے جس میں سابون کے اڑو پرس پر گچھے کے روپ میں اکترت ہو کر گولا کر سابون کا میسل بناتے ہیں میسل کے روپ میں سابون انیک وستوں کو جیسے وست سریر پات آدھی سوچ کرنے میں سچھم ہوتا ہے کیونکہ تیلیے میل میسل کے کیندر میں اکتر ہو جاتے ہیں ویلین میں میسل کولائیڈ کی روپ میں بنے رہتے ہیں تتہ آئین آئین وکرسڑ کے کارن اور چھپد نہیں ہوتے ہیں اس پرکار میسل میں تیرتے میل کو آسانی سے ہٹایا جا سکتا ہے سابون کی میسل اپنے بڑے آکار کے کارن پرکاس کو پرکیڑت کر سکتے ہیں یہی کارن ہے کہ سابون کا گھول بادل جیسے دکھتا ہے تو یہ اس کی سنچنا ہے میسل کی سنچنا دیکھ لیجئے کبھی کبھی آپ سے پوچھ دیکھا کہ میسل نرمار کی سنچنا بتائیے اور یہ سنچنا ہوتی کیسے تو یہ سنچنا ہے یہ جو گولاکار دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے اینے پلس ہے یہ جو اندر کا گولا ہے یہ کیا ہے تیل کی بھونڈ ہے یہ کیا تیل کی بھونڈ ہے اور یہ جو کنائے کنائے دیکھ رہے ہیں یہ کیا سوڈیا مائن ہے یدی ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن ہوں آن کر دیجئے گا یدی آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی پریشانی ہو رہی ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا یدی آپ اسی پیڈی اپ میں دیکھنا چاہتے ہو تو گوگل پر سرچ کریے گا www.subhansclasses.com subhansclasses.com جب آپ گوگل پر سرچ کریں گے www.subhansclasses.com تو گوگل پر ہماری گوگل website مل لائے گی جہاں سے آپ اس کا فل پیڈی اپ سیلیوشن پرات کر سکتے ہیں یدی آپ نے ابھی تک ہماری ٹیلی گرام گروپ کو نہیں جوائن کیا ہو تو آپ اپنے ٹیلی گرام پر سرچ کریے گا subhansclasses جیسے ہی آپ اپنے ٹیلی گرام پر سرچ کریں گے subhansclasses وہاں سے آپ کو مل لائے گا ہمارا گروپ وہاں سے آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ٹیلی گرام پر جانا ہے اور اپنے ٹیلی گرام پر سرچ کرنا ہے subhansclasses وہاں سے ہمارا گروپ مل لائے گے جہاں پر ہم اپنی پیڈی اپ سینڈ کرتے رہتے ہیں تو پانے کے لئے ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جیرور جوائن کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے بائے بائے